اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سبائی ہوپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو فٹا فٹ سے لائک کرنے ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کرلیں میرے چانل کو اور انسٹرگرام پر بھی کریں مجھے ضرور فالو یہاں پر ابھی بن رہا ہے میرا ناشتہ اور ناشتے میں یہاں پر کچھ جو ہیں وہ فروزن ٹوست ہوئے ہیں میں نے وہ ٹوست کر لیے ہیں باقی انڈا برڈ جو ہے وہ آج کھائیں گے کیونکہ کل ناشتے میں ہم لوگوں نے بہت ہیوی جو ہے وہ ہلوہ پوری کا ناشتہ کیا تھا اور آج لٹرالی میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا ناشتہ کرنے کا اسی لئے یہاں پر جو ہے وہ بارہ بج گئے ہیں لیکن ابھی میں نے سوچا کہ فائنلی اب جو ہے وہ اٹھ جانا چاہیے کیونکہ بارہ سی اوپر جو ہے وہ بہت لیٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں آج جو ہے وہ گھر کو بھی سمیٹھتے ہیں کیونکہ عید جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب جو لائف ہے وہ روٹین پر آ جائے گی تو خیر ابھی تک جنہوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میک شور سبسکرائب کرنے میری چانل کو لائک کر دینا اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو اور انسٹرگرام پر بھی کریں مجھے فالو تو خیر یہاں پر ساتھ ہی میں اپنے بچوں کے لیے میں دیسی گی کا پراتھا بناوں گے کیونکہ ان کو دونوں کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ پراپر جو ہوں وہ بریکپسٹ پر لے کے ہوں یہ سینڈوچز جو ہے یہ میرے لیے ہوں گے تھوڑے بہت وہ کھائیں گے جو فرین ٹوست ہے وہ اور باقی جو ہوں بچوں کا پراتھا بناتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں تو بریکپسٹ سے ابھی ہم لوگ جو ہے وہ فری ہو چکے ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتی ہوں عید کے بعد جو ہے وہ یہاں پر میرے گھر میں کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیزاوسٹر ہوا اس ٹائم پر اور آپ جس بھی جگہ پر دیکھیں گے نا تباہی جو ہے وہ مچی ہوئی ہے حالانکہ میں نے شام میں گھر کو سارا کلین کیا تھا اور دوبارہ سے جو ہے وہ وہی حالت ہوئی ہے گھر کی اور بچوں نے یہ دیکھیں یہ جو آپ کو ڈسٹ بھی نظر آ رہی ہے نا یہ میری شال نے کہاں سائیڈ سے نکال کے اور اس کو سارا جو ہے وہ خالی کر دیا اور باقی بھی یہ دیکھیں ساری جو ہے بچوں نے دل کھول کے جو ہے نا وہ تباہیاں مچائی ہوئی ہیں گھر میں اور یہ دیکھیں یہاں پر سائیکلز مطلب ہر چیز کمپلیٹ کمپلیٹ ڈیزاوسٹر ہے جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو میس نظر آئے گا اور یہ میڈم پھر سے یہاں بیٹھے بھی مزید جو ہے وہ میس کر رہی ہے اور یہاں پر رائن جو ہے وہ اپنے ٹیبلٹ میں جو ہے وہ بیسی ہے اور بس ابھی ابھی میرا جو ہے وہ ناشتہ دن ہوئے بڑھتاً ابھی دری پڑے میں ان کو بھی جو ہوں میں سمیرتی ہوں اور ابھی یہاں پر جو ہوں میں سٹارٹ ہو جاؤں گی نون سٹاپ اور ابھی یہاں پر ٹائم جو ہے وہ ایک بجنے والا ہے اور تھوڑی سے جو لانڈری ہے مجھے وہ بھی کرنی ہے اور باقی حالت آپ کے سامنے ہیں ابھی اس کو سارا ٹرانس فارم کرتی ہوں گھر کو سارا کلین کرتی ہوں ساتھ ستھا کرتی ہوں اور پھر جو ہوں آپ سے ملوں گی اور میں یہ بات آپ کو بتاتے چلوں کہ شام میں میں نے گھر کو سارا صاف کیا تھا یہ ان بچوں نے رات تو رات ہی جو ہے نا وہ یہ سب تباہیاں جو ہیں وہ گھر کی پھیری ہیں تو خیر ابھی جلدی سے جو ہمیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ آج ہسپین نے بھی جو ہے وہ تھوڑا سے جلدی ہی گھر آ جانا ہے تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ ہم ساری کلیننگز پر جو ہے وہ ڈن کرتی ہیں اس کے بعد پھر میں آپ سے ملوں گی تو کام میرے ساتھ ساتھ یہاں پر چل رہی ہیں اور ابھی مجھے سٹارٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ بھوک تو یہاں پر میں بنانے لگی ہوں اپنے لیے لنچ اور میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا ایکچلی میں یہ والے رائس کھانے کا اور مجھے بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی تو میں نے کہاں ترسنے کی کیا ضرورت ہے جلدی سے بناتے ہیں بیسے بھی میں مجھے لگتے کام کروں تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور ابھی اس میں جو ہیں وہ آلو بھی جا چکے ہیں اور آلو کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے مطلب ہلکہ سبس پرائی کر لیا ہے اب جائے گا اس میں تھوڑا سا پانی اور بس ایک ہی منٹ ہم آلووں کو مسالے کے ساتھ پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ چاول ڈال دیں گے اور یہ ہے بڑی ہے مزیدار سی ڈش جس کو آلو والے چاول بھی کہہ سکتے ہیں اور آلو والی جو تہری ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ بہت مزی کے بنتی ہے اور ابھی یہاں پر دوپہر کا ٹائم تھا اور مجھے ایک تم سے اتنی زیادہ کریونگ ہوئی کہ بس میں یہی کھاؤں تو یہاں پر اس لئے میں جو ہوں اس ٹائم پر بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں جو صبح کے برطن تھے وہ میں ابھی یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں واش کر رہی ہوں ڈینر کی بھی جو تیاری ہے وہ چل رہی ہے ڈینر آج میٹے ہسپن نے بنانا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر بس میں نے میرا دل دیا اور میں نے کہاں دل کو مارنے کی کیا ضرورت ہے پہلے روزوں میں جو ہے وہ اتنا دل کو مارا ہے تو جو دل کرتا ہے وہ بناو اور کھاؤ تو یہاں پر بن رہی ہے مزیدار سی آلو کی تہری تو یہ یہاں پر ہمارے جو چاول ہیں وہ بھیگے میں جو کیبی تہری میں جائیں گے اور ساتھ ہی میں یہاں پر یہ کچھ چکن ہے آج کا جو ڈینر ہے اچھلی میں وہ میرے ہسپن بنائیں گے پہت ہی یمی اور مزیدار سی سانویچز تو اس کے لئے یہاں پر میں نے جو ہے وہ چکن کو ڈی فروز ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ بن رہا ہے میرا لنچ اور اب آج جاتے ہیں یہاں پر اور یہ جو ہے ریڈی ہے اس میں ڈالتے ہیں پانی اور چاول اور اس کے بعد بس دس منٹ کے بعد یہ ریڈی اور ابھی اس میں جو رائس ہیں وہ جا چکے ہیں اور پانی کا حساب میں چاولوں میں اس طرح رکھتی ہوں کہ چاول ڈالنے کے بعد اس کے ایک انچ اوپر تک جو ہے وہ پانی ہونا چاہیے یہ سب سے بیٹ جو ہے نا چاولوں کے لئے حساب رہتا ہے اس سے آپ کے چاول بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی اور جائے گا اور بس جب ایک انچ اوپر آ جائے گا پانی تو اس کا مطلب کہ پانی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے ویسے بھی جب ہم نیو کوکنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہے نا ٹرکس یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ پانی اب ہو چکا ہے اچھا خاصا چاول میرے بہت زیادہ بھیگے ہوئے نہیں تھے تو مطلب نارملی جو ہے وہ بھیگے ہوئے تھے تو اتنا پانی جو ہے وہ انیف رہے گا اور ابھی ہم یہاں پر فلیم کو کر دیتے ہیں ہائی اور مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون کون ہے جو فیملیر ہے اس ڈش کے ساتھ آلو والے چاول یا آلو والی تہری آپ لوگ اس کو جو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں ایک دو بائل آ جائیں تو پھر میں سال چیک کروں گی نمک کتنا ہے کیونکہ وہ بیس ٹائم ہوتے ہیں آپ کے نمک وغیرہ چیک کرنے کا اچھا یہ یہاں پر ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی سی سیلر بریڈی ہو چکی ہے اور یہ ہے ہمارا یہاں پر دم اور یہ رہی ہے ہماری اس وقت پر چاولوں کی کنڈیشن اس میں تھوڑے سی جو میں لیمن ڈالوں گی اور بہت سارے لوگوں نے میرا جو لاس ٹائم چنہ پلاو تھا وہ ٹرائے کیا اور ان کو بہت اچھا لگا تھا اور اب آپ لوگ یہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا جیسا کہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں یہ بہت مزید کی لگتی ہے لنچ ٹائم میں تو یہاں پر یہ دم کے لیے جو ہیں آلماسٹ ریڈی ہیں تو ان کو جو میں یہاں پر ریڈی کرتی ہوں اور یہ باقی کا جائے گا بلکل پانچ منٹ پہلے دم اور بس اس کو جو میں لٹ کو بند کرتی ہوں اور دم لگاتی ہوں اور اس کو بھی ضرور ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی مرچیں میں نے اس میں نہیں ڈالی کیونکہ مرچیں میں نے اچھی خاصی ڈالی ہے اس لئے لال اور یہ پیلی زیادہ نظر آرہی ہے تو لاسٹ فائنل دم اس میں جا چکا ہے دس منٹ کے بعد یہ ریڈی ہوں گے کھانے کے لئے یہاں پر ہماری بہت ہی مزیدار سی جو آلو والی تہری ہے وہ ریڈی ہے ساتھ میں ہے اس کے سیلڈ اور یہ ہے لال مرچوں کی چٹنی اور کھٹی بھی اور مرچے میں تھوڑی سے سپائسی ہوتی ہیں تو یہ ہے میری فائنل پلیٹ اور جو میری کریونگ تھی وہ شکر الحمدلہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پوری ہو گئی اب اس کو بیٹھ کے سکون سے انجوائی کرتی ہوں اور مزہ لیتی ہوں ماما مجھے بول بھائی دے دوں تو کھانا کھا کے آیا بہت ہی سادہ مزہ اور اب یہ جو ہے وہ لیفٹ آور میں بچ گئی تھی اور ہمیشہ میں چاول زیادہ بناتی ہوں تاکہ جب یہ بھوک لگے تو گھر میں ہو کچھ کھانے کے لئے اور ساتھ ہی میں یہاں پر کھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ مٹھا تو جو ہے وہ بہت جا دہ سی اور اس کو کرتے ہیں انجوائی تو یہ جی ہمارا جو ہے وہ کیک کا پیس بھی آ چکا ہے اور سٹو بھی میں نے ساف کر دیا ہے کھانا بنانے کے فوراں بات اچھے بچوں کی طرح ساتھ ہی میں گندے برطن جو ہے وہ بھی ابھی واش کرتی ہیں اور اب سکون سے بیٹھتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں کیک کو تو خیر یہاں پر کافی سارے کپڑے تھے جو کہ لانڈری ہونے والے تھے وہ میں نے کر لیا لانڈری اور اس کے بعد ابھی ٹائم آ چکا ہے گھر کی کلیننگ کا اپنی جو کھانا وغیرہ تھا وہ میں نے کھا لیا اور گھر جو ہے وہ ایت سے پہلی کی کلیننگ ہوئی میں ہے اور اب جو کلیننگز ہیں وہ ایت کے بعد والی ہیں لیکن آج میں نے سارے فلور کو اچھی طرح سے جو ہے وہ دھونا ہے کیونکہ میرے بچوں نے جگہ جگہ کولڈرنگز جگہ جگہ پر جوس اور وہ آپ جتنا مرضی مطلب موب سے صاف کر لیں لیکن وہ چپ چپ سے جو ہے ایک رہتی ہے تو ابھی فائنلی میں نے سوچا ہے کہ یہاں پر اچھی طرح سے پانی کے ساتھ اور مطلب جو بھی چیزیں میں پروڈکٹس یوز کرتی ہوں فلورز کو واش کرنے کے لیے وہ ساری کرتے ہیں انٹی جرمز چیزیں یوز کرتی ہوں اور اچھی طرح سے جو ہے نا سارے فلورز کو بہت اچھے سے جو ہے وہ کلین کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ میسی ہو رہے تھے تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ایک بروم کی ہیلپ سے میں سارا سکریچ کروں گی جو بھی چپ کیوئی چاکلیٹ سکوکیز کچھ بھی چیزیں بغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہیں تو خیر کارپٹس اور رکس جو ہے وہ سارے میں نے پہلے سے کلین کر دیا اور یہ دیکھیں فلورز کے اوپر بھی سارا جو ہے وہ پانی ہے ویسے ای نو وڈ فلورز کو جو ہے وہ واش نہیں کرتے لیکن یہ ویسے والا واش نہیں ہے یہ صرف ہلکا سا پانی ڈال کے جلدی سے اس کو وائپ آؤٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فوراں سے جو ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے لیکن اس کے بعد آپ کے فلورز اتنے پیارے واش ہو جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں نیٹ اور کلین ہو جاتے ہیں اور یہ جو فلور ہے یہ خراب بھی نہیں ہوتا ہے تو خیر اس کے بعد یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا تھا آج کا جو ڈنر ہے وہ میرے ہسپرن نے بنانا تھا اور ہسپرن جو ہے وہ بہت مزے کے سینڈوچز بناتے ہیں اور میرے گھر میں یہ بہت ٹائم کے بعد جو ہے یہ بننے لگے جب سے میں پاکستان سے واپس آئی ہوں تو یہ فرس ٹائم جو ہے ہسپرن بنانے لگے ہیں اور میرے پاکستان جانے سے پہلے ویک میں ایک دفعہ میرے ہسپرن ضرور کوکنگ کیا کرتے تھے لیکن ابھی جب سے میں واپس آئی ہوں تو یہ رول ہی ختم ہو گیا تو میں نے ان کو دوبارہ سے کہا کہ اسی رول پر آئیں ویک میں ایک دفعہ آپ بھی کچھ یمی اور مزیدار سا ہمیں بنا کے کھلائیں خیر یہاں پر ریشال کو میں نے ریڈی کر دیا اس کو گلاسز لگانے کا بہت زیادہ جو ہے وہ شوک ہے بچوں کو دیکھ کے ماشاء اللہ بول دیں اور یہاں پر ہمارا جو سبوے ٹائپ سینڈوچ ہے ایکچولی سبوے is one of my favorite restaurant مجھے وہاں کا جو سینڈوچ ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے لیکن یہاں پر چونکہ سبوے جو ہے وہ حلال نہیں ہے تو اسے لئے ہم لوگ اس جیسا ہم لوگ نے مطلب میرے ہزبنڈ کافی حد تک جو ہے سیملر سینڈوچ بناتے ہیں ان جیسا میرے پاس ابھی بی بی سپینچ نہیں تھی مرنہ اس میں وہ بھی جاتی ہے تو سی ایم لائک آپ کو لگے گا جیسے آپ سبوے کا ہی سینڈوچ کھا رہے ہیں اور یہ کمال سے میرے ہزبنڈ کے ہاتھ میں میں نے کافی دفعہ ٹائپ کیا یہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو خیر یہاں پر ابھی جو ہمارا دینر ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی اور مجھے لگ رہا مجھے روزوں کے بعد بہت زیادہ بھوک لگ رہی ابھی دوپہر میں لنچ میں میں نے جو ہے وہ رائز کھائے اور ابھی میں دوبارہ سے جوں وہ بھوک کی ہوں خیر میں نے کام بھی بہت سارے کیے اتنے سارے جو ہے آج میں نے کپڑے لانڈری کیے بہت سارے واش کیے دیپ ٹلیننگز کیے عید کے بعد والی جو ہے وہ گھر کی تو خیر یہاں پر ماشاءاللہ سے شکر الحمدلیلہ ہم ساری فیملی بیٹ کے ناشتہ کہنے لگی تھی دینر وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے اور دینر کے بعد جو ہے یہاں پر ابھی چائے پییں گے چائے وغیرہ پینے کے بعد اب جو ہوں میں ریسٹ کروں گی اور میں اتنا زیادہ جو ہوں وہ ٹائیڈ ہو گئی انہوں کے بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ بیڈو اور میں ہوں تو خیر یہاں پر ہماری جو چائے ہیں وہ ریڈی ہے اب چلتے ہیں تھوڑا بہت ٹی وی انجوائی کریں گے اس کے بعد سو جائیں گے بس آج کچھ میرا بلوک تھا وہ یہاں تک کا تھا آئی ہوب آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں میری چانل کو اور انسٹرگرام پہ بھی مجھے ضرور فالو کرو سیم نیم ہے سیم لوگو ہے تائیبہ بلوک اب دے دو مجھے اجازت اللہ حافظ